یا دنیا کے چند خطناک ترین سیاتی مقامات تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ ہائی بریج دوستو پڑوسی ملک چائنہ دیگر سستی مصنوعات اور کرونا وارث کے علاوہ اپنے خطناک ٹورس پوائنٹس کے لئے بھی خاصی شہرت رکھتا ہے حکام بالا اپنے ملک میں سیات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لئے نت نئی اور پور خطر جگہوں کا قیام عمل میں لاتی رہتی ہے انہی پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ اب ہائی بریج بھی ہے اس خطناک بریج کو زمین سے لگ بگ ایک ہزار فوٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے ویسے تو یہ ایک پنگا ہی ہے مگر اسے سیاق کو فروغ دینے کے لئے بنایا گیا ہے اس پر ایک رسی کے سہارے چلا جاتا ہے مگر ساتھی ساتھ مکمل حفاظتی تدابیر بھی اپنائی گئی ہوتی ہیں مگر پھر بھی یہ جگہ کمزور دل والوں کے لئے بلکل بھی سازگار نہیں ہے نمبر چار مینٹل ٹنل سوزیلینڈ میں بنایا گیا یہ غزب کا ٹورس پوائنٹ بھی اپنی مثال آپ ہے چونکہ یہ اپنی نویت کا ایک واہر ٹورس پوائنٹ ہے اس لئے یہ دنیا بر کے سیاہوں کو اپنی جانب مائل کرتا ہے اسے کسی سو فوٹ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنائے گیا ہے اس پر لگے اس جالنوہ مینٹل کی مدد سے پہاڑ کی ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک پہنچنا ہوتا ہے اسے کراس کرتے ہوئے نیچے دیکھنا بھی خاصا ڈراؤنا نظارہ ہوتا ہے موم جوئیوں کے شکین افراد اس جگہ اپنا دل بہلانے آتے ہیں نمبر تین رس بائیک زپ لائن یہ دنیا کی پہلی بائیک زپ لائن ہے جسے زمین سے ایک سو سنتالیس میٹرز کی انچائی پر بنائے گیا ہے یہ جگہ بھی موم جوئیوں کے شکین افراد کے لئے ایک جنت سے کم نہیں ہے اگر آپ خوف اور ایڈونچر کا ایک ساتھ مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ جگہ یہ ٹورس پوائنٹ خاص آپ ہی کے لئے بنا ہے جہاں آپ زمین سے چار سو بیاسی فٹ اوپر رہ کر ایک باریک پیبل پر سائیکل چلاتے ہیں اس کمال کے ٹورس پوائنٹ کو فلپائنز کے ایک آئی لینڈ پر بنائے گیا ہے یہ زپ لائن دو سو پینتیس میٹرز لمبا ہے جس پر آپ خطناک سائیکلنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں دنیا بر کی شکین افراد اس جگہ کی جانب کھیچے چلے آتے ہیں اور یہاں آ کر خطناک مہم جوئیاں کرتے ہیں لندن میں بنایا گیا یہ جھولا دنیا کے چند اونچے اور خطناک جھولوں میں سے ایک ہے یہ صرف ایک جھولا ہی نہیں ہے بلکہ مہم جوئی کی ایک داستان ہے اس کے لمبائی زمین سے تقریباً چار سو فٹ سے بھی زیادہ ہے یہ جھولا ان لوگوں کے لئے بلکل بھی موضوع نہیں ہے جنہیں انچائیوں سے خوف آتا ہو یا پھر یوں کہلیں کہ کمزور دل والے تو اس کی جانب دیکھنا بھی گوارہ نہ کریں جو لوگ اس جھولے پر ایک بار آئٹ کر لیتے ہیں ان کے مطابق اتنا خطناک جھولا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اس پر بیٹھ کر اوپر کی جانب پہلے لے جائے جاتا ہے اور پھر چھپن کلومیٹرز پر آور کے رفتار سے گھمایا جاتا ہے یہ نظارہ واقعی لرزہ خیز ہوتا ہے نمبر ایک ڈیول سپول ڈیول سپول کے مطابق پہلے پہل بھی ہم کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے بھی آیا ہے یہ خطناک ترین ٹورس پوائنٹ ہے وکٹوریا فالز پر بنا یہ خطناک سویمنگ پول سطح سمندر سے تین سو پچپن فیٹ بلند ہے یہ کوئی مین میڈ پول ہرگز نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر بنا ایک حیرت انگیز بریج ہے مزید بنا اس میں تیارنے کے لیے ایک عدد گائٹ کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے بسورت دیگر جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اگر پانی کا بہت زیادہ ہو تو اس میں تیارنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی ٹورسٹ اس آبشار کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف ٹھنڈے پانی کا مازہ لیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اچھی اچھی سیلفیز بھی بناتے ہیں خطناک ہونے کے باوجود بھی ہر سال لاکھوں سے یا اس جگہ انجوائے کرنے آتے رہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیفلی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نکہبان